بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی لاہور کے علاقے نوہ کوٹ میں انتہائی افسوسناک اور ایک خوفناک واقعہ پیش آیا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اور جو پولیس نے بیان دیا ہے اور اس کے علاوہ اہل محلہ وہاں پر جو بیان دے رہے ہیں اس کے مطابق ایک لڑکا جس کی عمر 20 یا 22 سال ہے اور اس کا نام ہے محمد بلال محمد بلال جو کہ نوہ کوٹ لاہور کا رہائشی ہے یہ پب جی گیم کھیلنے کا بہت عادی تھا اور اس کے علاوہ نشہ بھی کرتا تھا اس کو اس سے پہلے بھی اس کے گھر والے منع کر چکے ہیں کہ نہ آپ پب جی گیم کھیلا کریں نہ آپ نشہ کیا کریں یہ دونوں آپ کے لئے نقصان دے ہیں نشہ تو نقصان دے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن پب جی گیم بھی کیا نقصان دے ہے یا نہیں ہے اس بات کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آسکی بارال اس کے گھر والے اس کو منع کرتے رہے اس بات پر اس سے پہلے کئی مرتبہ جھگڑے ہو چکے ہیں لیکن آج بلال کو جب منع کیا گیا کہ آپ پب جی گیم مت کھیلے تو اس کے بعد بلال کو چڑا غصہ اور اس نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا محمد بلال نے بلکل سیم جس طرح سے پب جی گیم کے اندر ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے اسی انداز میں اپنے گھر والوں کو مارا اپنے گھر والوں پر فائرنگ کی فائرنگ کے نتیجے میں ابھی تک دو ہلاکتے ہو چکی ہے ایک تو بلال کی بھابی جو ہے وہ جا باہک ہو چکی ہے اور ایک عورت گلی محلے سے گزر رہی تھی اس پر بھی فائرنگ کی گئی اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا اس کے علاوہ بلال نے اپنی والدہ پر بھی فائر مارے فائر مارے اور تو اور محلے کے اندر ایک لڑکا جس کا نام ہے امیر جو بلال کو روکنے کے لیے آگے بڑا اس کو بھی تین فائر مار دیا سارے زخمیوں کو اس وقت ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ہسپتال جب منتقل کیا جا رہا تھا تو اس وقت صرف بلال کی جو بھابی ہے اسی کی انتقال کی خبر تھی لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ جو رہگیر خاتون ہے وہ بھی اس کی بھی جان چلی گئی ہے اور اس کے علاوہ بلال کی والدہ کی تبیت بھی خراب ہے جس طریقے سے اس بندے نے قریب سے بلکل قریب سے فائر مارے تو کسی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے بلال کو اس کے بعد اہل محلہ نے جب اس کے بلٹس ختم ہوئے تو انہوں نے اس کو وہاں پر پکڑا مارا پیٹا اور اس کے بعد پولیس کو فان کیا اور پولیس محمد بلال کو گرفتار کر کے لے گئی اگر ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران یا ایڈٹنگ کے دوران مجھے بلال کی تصویر مل گی تو میں آپ کو دکھا دوں گا یہاں پر اور اگر ایف آئی آر کی کوپی مل گی تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اب اس واقعے کو ذرا دیکھتے کہ واقعی یہ پب جی کی وجہ سے ہوا یا نشے کی وجہ سے ہوا ہے نشہ تو ایک بری لط ہے بری عادت ہے پوری دنیا کے اندر نشے کو ختم کرنے کے حوالے سے کمپینز ہوتی ہے حکومتیں اپنے طور پر ایکشنز لیتے ہیں ادارے اپنے طور پر ایکٹیو رہتے ہیں پب جی کو اگر آپ کہتے کہ اس سب چیزوں کا ذمہ دار پب جی ہے وہ کیسے اہل محلہ اور پولیس اور میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ جناب جب یہ فائرنگ کر رہا تھا تو بالکل اسی انداز میں کیونکہ ایک تو نشہی تھا اس کا دماغ کام چھوڑ گیا تھا تو وہی پب جی والے سینز وہی گرافکس اس کے مائنڈ میں تھے اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر اس نے سب کو شوٹ کیا اور بقاعدہ اسی طرح ریاکشن دے رہا تھا اسی طرح وہ وہاں پر گھوم رہا تھا پھر رہا تھا یہاں پر اگر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ویڈیو لگی ہوتی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا تو شاید فوٹیج بھی آ جائے ممکن ہے اور میں بھی لگا ہوں یہاں پہ کیمرہ اور میں بھی اگر نہ لگا ہوں تو وہاں پر جو دیکھنے والے وہ یہی بتا رہے کہ اس بندے کا انداز مارنے کا قتل کرنے کا سیم ٹو سیم پب جی والا تھا پب جی کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر ایک بارہ سال کے بچے کو کل ہی قتل کیا گیا اسی طرح ہندوستان میں ہی واقعہ ہوا کہ ایک تیرہ سال کا بچہ اٹھا اور اس نے پب جی کے انداز میں اپنے ایک دوست کا قتل کیا امریکہ میں پچھلے دنوں پچھلے مہینے واقعات جو ریجسٹرڈ ہوئے تین واقعات ہیں کہ پب جی گیم کی وجہ سے قتل کیا گیا کیونکہ مقابلہ چل رہا تھا دو ٹیمز کے دوران سعودی عرب میں اس طرح ایک واقعہ ہوا اس سے پہلے مصر میں واقعہ ہو چکا ہے پوری دنیا میں اس طرح کے ایک دو واقعات ہو چکے ہیں لیکن اس میں ایک واقعات میں ہندوستان کے واقعے میں لڑکے کا قتل ہوا تھا باقی واقعات میں زخمی ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو واقعہ ہوا ہے جو آج نوہ کورٹ میں ہوا ہے یہ انتہائی خوفناک ہے اور اب کوئی میرے خیال سے چانس نہیں بچتا کہ پب جی کو بین نہیں کیا جائے گا میں پرسنلی بلکل نہیں چاہتا پب جی کو کہ بین کیا جائے کیونکہ بہت سارے لڑکے جو بیروزگار ہیں جن کے پاس ایجوکیشن یا ڈگریہ اتنی نہیں ہیں لیکن وہ پب جی میں اتنے ماہر ہو چکے کہ یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے گیمنگ کے ذریعے بہت سارے پیسے کما چکے ہیں اپنے گھروں کو چلا رہے اور باقی لوگوں کو بھی پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہے ایک تو یہ پوزٹیف اور پلس اور بہت ہی دبردست پوائنٹ ہے لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نشہ بھی کرتے ہیں اس طرح میں اس طرح کی گیم کھیلتے ہیں جس میں ہر وقت انسان کو لالچ ہوتی ہے میکسیمم لوگوں کو مارنے کی پھر آپ کے برین کو واش کیا جاتا ہے کیونکہ میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اہل محلہ یہ بتا رہے اور پولیس کا اپنا یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے ہم نیوز پر میں نے خود سنا کہ وہ بتا رہے پولیس کے ڈی ایس پی عمر فاروق ان کا نام ہے وہ بتا رہے کہ یہ لڑکا بلکل پپ جی گیم کے انداز میں ہی ایک دوسرے لوگوں کو قتل کر رہا تھا اور قتل کس کو کیا اپنی بھابی کو اپنے بھائی کو اپنی والدہ کو محلے سے ایک خاتون گزر رہی تھی ان کو قتل کیا اور ایک لڑکے کو اس وقت پانچ لوگوں کو یہ مار چکا ہے جن میں سے دو کا قتل ہو چکا ہے دو جابہک ہے تین انتہائی زخمی حالت میں ہیں بلال پولیس کے حراست میں ہیں انویسٹیگیشن اور تحقیقات جو ہوں گی اس میں مزید یہ سب چیزیں کلیر ہو جائیں گی لیکن اب پپ جی کو بین کرنے کے حوالے سے شاید پی ٹی اے کو کوئی نہ روک سکے اور عدالتوں میں اگر کوئی اس کیس کو لے کے جاتا ہے کہ اس چیز کی مخالفت کرتا ہے کہ یار آپ پپ جی کو بین مت کریں تو شاید عدالت بھی اس چیز پر غصہ کریں بارال اب یہ معاملہ جتنا سادہ کوئی لگ رہا تھا کہ پپ جی کو ایک دو مرتبہ بین کیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے بھی فیصلے آئے پھر بحال کیا گیا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاک کو بھی بین کیا گیا اس کے اوپر پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور دوبارہ سے ایک مرتبہ ٹک ٹاک کو بحال کیا گیا لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی چانس نہیں بچتا ایک چیز آپ کو میں بتا دوں میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ بلال ایک نشائی تھا وہ نشا کر رہا تھا وہ پہلے سے کر رہا تھا اور اس معاملے پر اس کے کئی جگڑے ہو چکے ہیں اور یہ نشا ابتدائی طور پر ابھی تک یہ بتایا جارہا ہے کہ یہ آئیس کا نشا کر رہا تھا جو کہ انسان کو بلکل کھوکلا کر دیتا ہے ایک تو انسان کے بعد دماغ نہیں پھر وہ نشا کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایسی گیم میں انوالف ہو جاتا ہے جس میں ویپنز کے علاوہ ایک دوسرے کو مارنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو بہت سارے گراؤنڈز ہوں گے جس کی بنیاد پر پی ٹی اے یا حکومت عدالت میں جائے گی عدالت سے درخواست کرے گی تاکہ اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکے میں پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ بلکل پابندی لگائے کیونکہ آپ نے دیکھا ہو گیا ایڈیوکیشن کی وجہ سے کچھ لوگ بچوں کے اگر نمبر کم آتے ہیں تو ان وہ خودکشی کر لیتے ہیں دیٹ ڈیزرڈ میڈز کے تمام کے تمام تعلیمی ادارے بند کر لو کسی کا ایڈمیشن نہیں ہوتا اچھی انیورسٹی میں وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے دنیا بھر میں ایسے واقعات ہوئے کہ دنیا کے اندر کسی تعلیمی ادارے کو بند کیا گیا ہے تو یہ حل نہیں ہے یہ سلوشن نہیں ہے لیکن سلوشن کیا ہو سکتا ہے وہ جو گیمرز ہیں پاکستان کے وہی بتا سکتے ہیں بالخصور ڈکی بھائی جو کہ پب جی کے اندر ماہر سمجھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ ہی اس کا سلوشن بتاتے ہیں پھر سے آخر میں کہہ رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن بے کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات ویڈیو کے ریکارڈنگ کے دوران میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا ہوں کہ یہ جو شخص ہے رانہ بلال ایک تو اس کی ایج بائیس سال نہیں لگ رہی جس طرح سے اس کی ویڈیو میرے پاس آئی ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک دو گھنٹے تک اپلوڈ کروں گا اس کا پورا بیان سنواؤں گا دکھاؤں گا ساتھ میں تو اس کی ایج بیس بائیس سال نہیں ہے زیادہ ہے اور یہ کافی مطلب کہ نشہ کرتا ہے اس کے حالات جو ہے اچھے نہیں لگ رہے دوسرا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس نے خود ایسپٹ کر لیا ہے کہ میں نے مارا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ساتھ مجھے گیم کرنے سے منع کرتے تھے مجھے نشہ کرنے سے منع کرتے تھے اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا بیان پورا مکمل سنوائیں گے بہت شکریہ